پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نائیم الحق کا کہنا ہے کہ عمران خان اپنے گھر میں ہے حکومت پولس کو کہے کہ جا کر انہیں پکڑ لے لیکن ان میں چیئرمن پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے کی حمد نہیں پی ٹی آئی رہنما نائیم الحق نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جی آئی ٹی کے ناکام بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے جی آئی ٹی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کی تفتیش کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی جائے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ ہوا تھا جو اس سادش کا ایک اہل حصہ تھا کہ عمران خان کے خلاف اس کی شخصیت کے خلاف اس کی ذات کے خلاف تابر توڑ حملے کیے جائیں اور عمران خان کو بدنام کرنے کی بھی کوشش کی جائے یہ فیصلے خود وزیر آزم نے کیے تھے اور آج آپ نے دیکھا کہ وزیر آزم کے بھانجے عابد شیر علی نے جو مغلزات عمران خان کے خلاف اور ان کی فیملی کے خلاف جو بات کی ہے میں اس کی یہاں پر مضمت کرنا چاہتا ہوں نیمال حق نے کہا مسلم لیگ نون کے جو کارندے ہیں وہ اب بد زبانی تو ان کا ایک بد زبانی تو ان کو آتی ہی تھی اور انہوں نے پچھلے چند مہینوں میں بد زبانی اور بد کلامی کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان عدالت نہیں آتے کیونکہ ان کو گرفتاری کا خدشہ ہے میں کہتا ہوں کہ نواز شریف بھی اس لئے یہاں نہیں آتے کہ ان کو عوام گرفتار کر لیں گے انہوں نے پاکستان کے قوانین پاکستان کے آئین اور اپنے حلف کی خلاف وردی کی ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مجرم نواز شریف ہے جو اس وقت وزارت عظمہ کے عہدے پر فائد ہے مگر تمام اخلاقی اور آئینی جواز کھو چکا ہے اس حوالے کے آ کر دیکھیں نواز شریف عوام کا سمندر یہاں پر آ جائے گا پی ٹی آئی کے رہنما کا کہنا تھا عمران خان کو چیلنج کرتے ہیں حکومت کس کی ہے حکومت آپ کی ہے عمران خان اپنے گھر میں موجود ہیں آپ جا کر پولیس کو حکم دیں کہ گرستار کر لیں عمران خان کو آپ کے حمد نہیں ہے کہ عمران خان کو گرستار کر سکیں آپ کے حمد نہیں ہے کہ پاکستان کے قوانین پر عمل درامت کر سکیں یا کروا سکیں کیونکہ اب پولیس بھی آپ کی بات نہیں سنے گی یہ پوری قوم اس بات پر متفق ہے کہ وزیر اعظم جو ہے اب پاکستان کے اخلاقی اور آئینی طور پر وزیر اعظم نہیں رہے انشاءاللہ چند دنوں کی بات ہے صرف چند دنوں کی بات ہے کہ یہ اپنے عوضے سے معذول ہو جائیں گے پھر ان پر مقدمہ چلے گا مرڈل ٹاؤن کے چودہ جو قتل کیے گئے ہیں پھر ان پر مقدمہ چلے گا پاکستانی افواج کو بدنام کرنے کا جو نواز شریف نے اور ان کی صحابدادی نے وزیر اعظم کے ہاؤس میں بیٹھ کر پاکستانی افواج کے خلاف سادش کی پی ٹی آئی رہنما نائم الحق نے مزید کہا سن نوے اور تیرانوے کے دوران نواز شریف نے بڑے بڑے ٹھیکے دیئے سب سے بڑا یہ تھا موٹروے کا اس وقت ان کے دور حکومت میں اسلام آباد ائرپورٹ جو اب بن رہا ہے یہ بھی ان کی حکومت نے اس کا ٹھیکہ دیا تھا اور بے شمار ڈیم بے شمار سڑکیں پل ہر جگہ انہوں نے کمیشن کمایا پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے کمیشن ایجنٹ نواز شریف اور شہباز شریف ہیں یہ طریقہ کار یہ تھا کہ پیسے یہ جو جس کمپنی سے کمیشن لیتے تھے وہ پیسے جاتے تھے پہلے جدہ جدہ میں ان کے بیٹے کا اکاؤنٹ تھا بلنس تھا وہاں یہ پیسے سفید ہو جاتے تھے اور وہاں سے ان کا بیٹا یہ لندن بھیجتا تھا اور لندن سے اربوں روپیہ جو انہوں نے تسلیم کیا ہے اربوں روپیہ وہاں سے نواز شریف کے جیب میں آتا تھا اور وہ ایکزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں مگر جو انہوں نے خود گوشوارے داخل کیے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ اربوں روپیہ پچھلے کئی سال میں نواز شریف کو بھیجا گیا یہ وہی یہ وہی دولت ہے جو نواز شریف نے ناجائر طور پر کما کر باہر منتقل کی تھے کساسے باہر بنائے تھے قوم سے چھپائے تھے اور ان کی آمدنی کو سفید کرنے کے لیے کیونکہ پاکستان میں جب باہر سے رقومات بھیجی جاتی ہیں ہوم ریمٹن سکیم کے تحت تو اس پہ کوئی شوالات نہیں پوسے جاتے اس کے تحت انہوں نے اربوں روپیہ اپنے بیٹے سے منگوایا ہمارے وکیل نے عمران خان کے وکیل نے اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں عمران خان روزانہ اور آج بھی اور کل بھی ایک میٹنگ ہوتی ہے ہمارے وکلا کے ساتھ اس میں ان کو پوری بریفنگ دی جاتی ہے عمران خان اس وقت اور بہت چیزوں میں مصروف ہے ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے ان کی بے شمار ذمہ داریاں ہیں یہاں آنا ان کا ضروری نہیں نواز شریف دفعہ کر رہے ہیں وہ نہیں آتے کوئی بھی نہیں آتا مگر ہمارے وکلا ہیں جنہوں نے عمران خان کی نمینگی کی ہے انہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے اور اپنے دلائل مکمل کر لیا ہے گزشتہ پچاس سالوں سے آپ کا اجماد لیے روپی پروپٹیز آپ کے لیے لائے ہیں بہی میار روپی پرل سٹی اپنے لیے منصف کیجئے زندگی کے شہانہ رن تمام صحورتیں تمام آسائشیں یہ خواب نہیں ہے آئیے روپی پرل سٹی روپی پرل سٹی سکیم تیتیز کی پرائیم ترین لوکیشن ایم نائن انٹرچیز کی ساتھ میمار موڑ کے سامنے اور میمان ہاؤزنگ سیفارٹی کے درمینا روپی پرل سٹی ایک سو بیس ایک سو پچاس دو سو اور دو سو چالنس گلز تیار بینگلوز پر مشتبت ایک مکمل سکیورڈ گیٹر کومیونیٹی لیوڑنگ پرل سٹی ایسی آسائشیں اور سہولتیں جو آپ نے کبھی دیکھن نہ سولی پہلے سائٹ آئیے تیار بینگلوز دیکھیں پھر پیسا کی روپی بردرز کی گولڈن جبلی اوبرسیز اور ساپ کا تمام مالاوٹس کے لیے دس پیصد کل خرسوسی ڈسکاوٹ بوکنگ اور دیگر تفصیلات کے لیے ایسٹ لینڈ مارکٹنگ یو اے این ٹریپر ون ڈول ون سیون ایٹھ ری فور لوتس لیک ٹاورز اگرانڈ بریکنگ اینڈیور بائی لوتس پرپیٹیز پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حضرہ کے مختصر مگر جامع پرگرامز خبروں تفسروں کے علاوہ دیگر سماجی تجارتی ثقافتی تفریحی معلوماتی مذہبی تعلیمی صحت اور بچوں کے پرگرامز صرف تین این ٹی وی پر